موسیقی اکٹوبر کے اندر چکے ایک بہت بڑی اپائنٹمنٹ بھی ہونی ہے اور ایک ریٹائرمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر ایک آئینی عدالت کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھیں پیپس پارٹی کو اس بات کا کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اپنے دور میں اٹھارویں آئینی ترمیم کی اٹھارویں آئینی ترمیم کا کریڈٹ پاکستان پیپس پارٹی کو جاتا ہے صدر مملکت اس وقت کے صدر مملکت اور آج بھی وہی صدر آصف علی زرداری ان کو جاتا ہے اور اس حوالے سے پیپس پارٹی کی جو قانونی ٹیم تھی اس نے بہت زبردست کام کیا تھا آج پاکستان میں فاروق ایچ نائک صاحب کی واوا ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ فاروق ایچ نائک وقالت کا ایک بہت بڑا نام ہے وقلا برادری کا ایک بہت وسیع نام ہے اور فاروق ایچ نائک جو ہیں انہوں نے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اپنا قلیدی کردار ادا کی ہے پیپس پارٹی نے جو کردار ادا کی ہے یہ قابل ستائش ہے قابل تعریف ہے اب یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے پر دو قسم کی ارائے مختلف ارائے مجود ہیں ایک حکومتی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ترمیم ہے وہ اکٹوبر میں تو کرنی ہے لیکن ہمیں گیرہ یا بارہ اکٹوبر تک یہ آئینی ترمیم کر لینی چاہیے ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ جیسے شہنگائی تعاون تنظیم ختم ہوگی اور سننے میں آیا کہ ستارہ تک ہو جائے گی اٹھارہ ویسے ہی ایک دن اوپر لگ جائے گا تو اسی وقت حکومت جو ہے یہ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں میں پیش کر دے گی اور اس پر وارٹنگ کروا دے گی اور آئینی ترمیم پاس ہو جائیں گی اب چونکہ جو سینئر صحافی ہیں انسار اباسی جنہوں نے ایک خبر بریک کی ہے اور وہ دی نیوز کے سینئر انویسٹیگیٹف جنرلسٹ ہیں اور پاکستان کے مایناس تحقیقاتی صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ حکومتی حلقوں کو آئینی ترمیم کے والے سے جو دو تائی اکثریت ہے اس میں کوئی مشکل اب کوئی دکت کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت باہ آسانی اپنے نمبرز پورے کر لے گی اب وہ یہ بتا رہے ہیں جو ذرائع نے ان کو خبر دی ہے اب آئینی ترمیم کے والے سے جو خبر میرے تک پہنچی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرمان صاحب جنہوں نے کہا کہ جی وہ آئینی ترمیم کے والے سے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کچھ شرائط کے اوپر دے رہے ہیں دیکھیں فضل الرمان صاحب بلکل مذکہ خیز باتیں کر رہے ہیں اور میری نظر میں فضل الرمان کوئی سیاستدان نہیں ہے میں ان کوئی سیاستدان نہیں کہوں گا اس لیے کیونکہ فضل الرمان صاحب بلکل جو ہے وہ بیسلس باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت بنانے کی بجائے آپ آئینی بینچ بنا دیں اور بھائی آئینی بینچ بنانے سے کیا سپریم کورٹ میں جو آئینی مقدمات ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں آئینی کیسز کی سماعت ہونی ہے کیا وہ کم ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں جو کروڑوں کی کیسز میں تعداد میں جو کیسز کی سماعت نہیں ہوئی جو کروڑوں کیسز پینڈنگ ہیں کیا وہ کم ہو جائیں گے ہم آئینی بینچ بنا دیں ہم آئینی عدالت نہ بنائیں خواجہ عاصف صاحب نے کہا نا کہ آئینی یہ بینچ کی بات تو بڑی مزکہ خیز بات ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ مولانا یہ کس کانٹیکس میں بیان دے رہے ہیں میں یہ خود سمجھ نہ ہوں کہ مولانا کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی قومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں پہلے فیز میں دو باتوں پر تیار ہیں کہ جی آئینی عدالت جو ہے وہ بننی چاہیے ججز کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو سپیشل کمیٹی ہے وہ ججز کے تقرر کا اعلان کرے اس پر بھی مولانا متفق ہیں مولانا کو مسئلہ کیا مولانا کو مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائد جیسا صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے ایکسٹینشن تو ہوگی نہیں آٹومیٹکل ہی نہیں ہوگی آج میں فاروق ایچنائک صاحب کو سن رہا تھا تو فاروق ایچنائک صاحب نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا اور وہ پوائنٹ بڑا ویلیڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانونی لحاظ سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے اس کو اگر سمجھا جائے بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھا جائے تو اس ایک قانونی پوائنٹ کو آپ اگر لیگل طریقے سے قانونی لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے دماغ میں جو جو وسوسی ہیں جو وہم ہیں وہ سب کچھ دور ہو جائے گا فاروق ایچنائک صاحب نے کہا کہ آئینی عدالت بنے گی اور آئینی عدالت کے جو چیف ہوں گے ان کی عمر 68 سال ہوگی 68 ایئرز ہوگی جج چونکہ 65 میں ریٹائر ہوتا ہے تو آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان کی عمر 68 سال ہوگی اب یہ جو کل سے خبریں آ رہی تھی کہ فائز عیسیٰ صاحب کا تو پتہ کٹ گیا فائز عیسیٰ صاحب کچھ لوگ فائز عیسیٰ صاحب سے بہت زیادہ خوف زد ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے آئین قانون کا جو پرچم اٹھایا ہوئے جو آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے ساری زنگی اپنی وقف کر دی ہے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے اس کے لیے وقف کر دیا ان لوگوں کو بڑا خطرہ ہے کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب آئینی عدالت میں آگے تو ہماری تو منجی ٹھک جائے گی کیونکہ آئینی مقدمات سارے کے سارے جتنے بھی آئینی مقدمات ہوں گے وہ آئینی عدالت میں چلیں گے تو آئینی عدالت میں جب یہ مقدمات کی سماعت ہوگی تو بہت سے لوگوں کی بولتی بند ہو جائے گی تو جو فاروق اچنائک صاحب بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے بڑا ویلڈ ہے کہ آئینی مقدمات آئینی عدالت میں ہی چلیں گے ٹھیک ہے علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا خواجہ عاصف نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن پچیس کو جائے گا تو اٹمینز ہو جائے گا لیکن نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کو آج یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ حکومت نے اس حوالے سے پلاننگ کو چھوڑ کی ہے اور جو حکومت کی پلاننگ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس یا یا فریدی سپریم کورٹ کے وہ جیچ جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا جن کے کانڈکٹ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا جو بہت انڈیپینڈنٹ جیچ کے لاتے ہیں کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس یا یا فریدی یہ تینوں بہت اچھے دوست ہیں اپس میں اور ان کی ایک لیگل لا فرم بھی ہے تو یہ بھی بتا چلا ہے کہ جسٹس یا یا فریدی صاحب جن کے نام پر اتفاق ہو رہا ہے اور کوئی امکان ہے کہ جسٹس یا یا فریدی سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے اگر اس نام کو تھوڑا سا سائٹ پر کر دیا جائے تو پھر جسٹس امین الدین خان کا نام آجت ہے کیونکہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منی بختر حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے اور میں آپ کو یہ بڑے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا میری ایک بڑے اہم جو ہے وہ صحافی سے بات ہو رہی تھی جو پولٹیکل بیٹ کو کور کرتے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ حکومت یہ ڈسین نہیں لے سکتی کیونکہ حکومت کے ہاتھ جو ہیں وہ بن چکے ہیں حکومت کو پتہ چل چکا ہے کہ جو مقصود سیٹوں کے کیس میں فیصلہ آیا وہ خلافی آئین ہے خلافے قانون ہے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ابھی بھی ڈاٹ فل ہے کہ شاہد اکومت ان کا نام بطور چیپ جسٹس آف پاکستان نوٹفیکشن جاری کر دے لیکن ایسا خودتا نظر نہیں آ رہا جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کے والے سے خبر یہ ہے کہ جو آئینی عدالت بننے جا رہی ہے جو فاروق اچنائک صاحب نے بات کی ہے پچیس کے بعد پچیس کے بعد دیکھیں نا پچیس آکٹوبر دوہزار چوبیس کو جسٹس قاضی فائدیسہ سپریم کورٹ سے تو ریٹائر ہو جائیں گے لیکن آئینی عدالت میں وہ جو 68 سال والی بات ہے 68 ایئرز والی بات ہے تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جیجز کی مدت ملازمت میں توسیح ہوگی فرد واحد کے لیے تو نہیں ہوگا اس میں نہ فائدیسہ صاحب کا فائدہ ہے نہ منصور علی شاہ صاحب کا نقصان ہے آئینی عدالت تو آئینی مقدمات کے والے سے بان رہی گیا آئینی عدالت کا تو ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں ووٹنگ پر بھی ہوں گا پہلے میں ان پر بات کر لیتا ہوں اب آئینی عدالت بنے اور آئینی عدالت میں آئینی مقدمات کی سماعت ہو تو اس سے کیا پرابلم ہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے آئینی عدالت میں آئینی مقدمات چلنے چاہیے آپ فائدیسہ صاحب جو ہیں ان کا بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ آئینی عدالت میں جاتے ہیں ارسٹھ سال ان کی اے جو ہوگی سپریم کورٹ کا جو جج ہوگا وہ گر ریٹائر ہوتا ہے اور ارسٹھ سال مطلب تین سال اس کو مزید مل جاتے ہیں آئینی عدالت کا اس کو چیپ جسٹس لگا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی دور آئی نہیں ہے تو فائدیسہ صاحب جو ہیں وہ فیلال تو نہیں جا رہے کیونکہ حکومت کا پلان یہ ہے کہ حکومت انہیں آئینی عدالت کا چیپ جسٹس بنانے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں مصدقہ ذرائع سے کہ حکومت چرتی ہے کہ چیپ جسٹس قاضی فائدیسہ پچیس آکٹوبر دوزار چوبیس کے بعد جب سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوں گے تو پھر وہ آئینی عدالت میں چلے جائیں گے اب اس کو آپ ایکسٹینشن نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ یہ فرد واحد کے لیے تو نہیں ہوگا آپ جو بل بان رہے دیکھیں فضل الرمان صاحب کے حوالے سے بات کرتا ہوں چلیں جی ٹھیک ہے فضل الرمان صاحب نے کہا کہ فائدیسہ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملے ججز کے مدت ملازمت میں توسی نہ ہو توسی کے ہم خلاف ہیں فضل الرمان صاحب کی غیرتہ جتنی جاگ رہی ہے کہ پہلے ان کی غیرت مر چکی تھی جب جنرل کمر جعوید باجوا کو ایکسٹینشن ملی تو سب سے پہلے انہوں نے جا کر بوٹ دیا آٹھ فضل الرمان صاحب اپنی آٹھ سیٹوں کے اوپر کس ذاتی حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلیں گے اس لیے کیونکہ حکومت من پسند آئینی طرح میم لانا چاہ رہی ہے تو سر جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے اب اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤں انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ تیاریاں مکمل کر چکی ہے اور حکومت کے پاس نمبر گیمز پورے ہیں یہ فضل الرمان صاحب کو جو ساتھ ملایا گیا مجھے پاکستان کے ایک بڑے جید صاحبی نے خبر دی ہے کہ حکومت دکھا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے فضل الرمان صاحب کو بھی ساتھ ملایا حالانکہ اس کے بغیر بھی ترہ میم ہو جانی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ فضل الرمان کو اتنا بڑا سیاست کا بادشاہ نہیں ہے کہ فضل الرمان کے آٹھ بوٹوں سے آئینی طرح میم پاس ہونی ہے یہ کوئی اتنا بڑا یہ کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں ہے یہ زنگی موت کا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے زنگی موت کا مسئلہ بنایا ہوئے کہ فضل الرمان کے آٹھ بوٹوں سے ہم آئینی طرح میم کروا رہے ہیں اور بھائی اس کے بغیر بھی ہو جانی ہے حکومت نے تیاریاں مکمل کی ہیں تیاری کے انصاف کے درجنوں ایسے عراقینے اسیمبلی جن کو پتہ چل گئے ہے کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 3 سے ٹی کا جو فیصلہ دی ہے اس میں منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا وہ ووٹ دیں گے وہ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو حکومت ان کو اسی سیٹ پر دوبارہ لکٹ کروالے گی اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ بھی مسئلہ لوگ ہے ٹھیک ہے اب رئی بات وکلا کی رئی بات وکلا کی لیکن وکلا سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ کلیر کروں کہ جو آئینی طرح میم ہے اس کے والے سے حکومت سوچ بیچار کر رہی ہے اور دو مختلف حراب موجود ہیں ایک کہ شنگائی تابون تنظیم کے جلاس سے پہلے یہ آئینی طرح میم پاس کروالی جائیں دوسرا کچھ حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلد میں اتنی جلد بازی میں یا اتنی اجلت میں یہ کام نہ کیا جائے اس لیے کیونکہ جیسی شنگائی تابون تنظیم کا جلاس وائنڈ اپ ہوگا تو ہم اسی ٹائم آئینی طرح میم قومی سیملی اور سینٹ دونے وانوں میں پیش کر دیں گے ایک دن قومی سیملی میں اور ایک دن سینٹ میں تو دونوں طرف سے یہ بھی رولا مک گیا ٹھیک ہے یہ آئینی طرح میم ہونی ہونی ہے یہ لکھ لیں یہ نوشتہ دیوار ہے یہ فقیر یہ درویش یہ غریب یہ سفید پوش انسان یہ بات کر رہا ہے کہ آئینی طرح میم آ کر رہنی ہے پھر آخری بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وکلا دیکھیں وکلا جو ہیں وہ اس پاکستان کا ایک عظیم سپورت ہے اور اس پوری قوم کا وکلا برادری ایک فخر سمجھا جاتے ہیں ان کو فخر کہا جاتا ہے جب مشرف کا دور تھا تو جو لائرز مومنٹ چلی تھی آپ کو یاد ہے مشرف کے خلاف مشرف کی عامریت اور اس کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف جو لائرز مومنٹ چلی تھی وہ لائرز مومنٹ دراصل یہی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پر جو شب خون مارا گیا جو پاکستان کی جمہوریت کا گلہ دبایا گیا اس کو کچھلا گیا اس کے خلاف عوام سڑکوں پر آجے اور مسلم لیگ نون کا اس میں ایک بڑا قلیدی کردار تھا میاں نواز شیف کا مسلم لیگ لائرز فورم کے جو صدر تھے نصیر احمد بھٹا صاحب ان کا ایک بڑا قلیدی کردار تھا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا لائرز مومنٹ میں نصیر بھٹا صاحب نواز شیف صاحب اور بھی بہت سے بکلا تھے تزاز آسن تھے علی احمد قرد تھے اور بہت سے بکلا ایسے تھے جنہوں نے اس میں بکلا کے لیے آواز اٹھائی جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے خلاف سازش کرنے والے ایک ڈکٹیٹر کو للکارا اور للکارتے ہوئے کہا کہ اب اگر حمد ہے تو ہمیں روک کر دکھاؤ اب ہمارا راستہ روک کر دکھاؤ تو مشرف راستے میں روڑین یٹکا سکا ٹھیک ہے اور اس وقت جو وقلا برادری تھی جو اس وقت لائرز مومنٹ چلی تھی اس کو جنرل اشفاق پرویس کیانی کی معیت حاصل تھی آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وقلا برادری باہر نکل آئے گی آئینی ترہ میم کو پھار دے گی آئینی ترہ میم کو کل ادم قرار دے دے گی یہ آئینی ترہ میم تو پارلیمان کی اور جمہوریت کی بالا دستی کے لیے ہو رہی ہے یہ آئینی ترہ میم تو فرد واحد کے لیے نہیں ہو رہی یہ آئینی ترہ میم پاکستان میں جمہوریت کو مستقم کرنے کے لیے ہو رہی ہے جمہوری نظام کے تسلسل اور اس کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ہو رہی ہے یہ آئینی ترہ میم اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت سٹرنٹن ہو جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو پاکستان میں جمہوری نظام حکومت مستقم ہو یہ اس لیے ہو رہی ہے یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہو رہی تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی فرد واحد کے لیے ہو رہی ہے تو کسی کے لیے نہیں ہو رہی اب اگر آل پاکستان وکلاہ کنونشن کا نام لے کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وکلاہ سڑکوں پر آگے وکلاہ نے کنونشن کر دیا اب بھائی پاکستان بار کانسل سے بڑی کوئی باڈی نہیں ہے پورے پاکستان میں وکلاہ کی جو باڈی ہے وہ پاکستان بار کانسل ہے جو سب سے بڑی اور واحد باڈی ہے جو اس وقت کہہ رہی ہے کہ آئینی ترامیم کے والے سے جو ڈرافٹ ہے حکومت کا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنا ڈرافٹ یار کیا انہوں نے لکھا ہے کہ جیجز کی عمر کی حد سکسٹی ایٹ ہو آئینی ترامیم میں لکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ کرنے کا فیصلہ ہے اس کو قابل ستائش قرار دیا اس سے اتفاق کیا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیجز کی عمر کی جو ہاتھ ہے وہ سکسٹی ایٹ ہو جیجز کی تقریری کا جو جیجز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ پارلیمنٹ کی سپیشل کمیٹی کرے تو پھر تو بات ختم ہو گئی تو سر آئینی ترامیم آ رہی ہیں منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکشن کھٹائی میں پڑ گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی ادالت جا رہے ہیں اور آئینی ترامیم فضل الرمان کے بغیر ووٹنگ ہو سکتی ہے اگر فضل الرمان صاحب نے تھوڑی سی بھی چون چان کی تو قومت نے فضل الرمان کے بغیر آئینی ترامیم کروانی ہے اور جب کروانی ہے اس سیٹ ٹائم فضل الرمان صاحب نے قومت کو کہنا ہے میں بھی تو آڈینال بیٹھا سب جب قومت کا چسکہ لگ جائے نا تو سیٹ کوئی نہیں چھوڑتا جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ وزارت عظمہ کی کرسی ہے میں نہیں چھوڑوں گا چسکہ ہے نا وزارت عظمہ کی کرسی کا مزہ ہی اپنا ہے تو جب کرسی اور اقتدار کا چسکہ ہو تو پھر کوئی کرسی اور اقتدار نہیں چھوڑتا یہی آلفز الرمان صاحب کا اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیال رکھئے گا اللہ نگے بان